موسیقی 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 جو الیکشن ستاریخ ہیں وہ نہیں انیس سو ستر سے لے کے آج تک یہ الیکشن کمیشن ایک چیزا الیکشن نہیں چروا سکتی جس کو صاف اور شفاف کہا جا سکے آپ نے دیکھا انیس سو ستر میں جو انتخابات ہوئے اس کے نتیجے میں جب عوام کی منگو کا عوام زائطہ احترام نہیں کیا گیا تو ملک دو لخت ہو گیا اس کے بعد جتنے بھی الیکشن کے وہ مینوئر ہوئے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا جو آج کا پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں معاشی طبائی ہے بھوک ہے مہنکہی ہے دوسرے طرف آپ کے بارڈر سیکیور نہیں ہے آپ کے جو فارن پالس طبا ہے برباد ہے اب جو آپ بھر رہے ہیں جو مقلیت ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اس طفعہ الیکشن پاکستان کی عوام لڑے گی اور ان جماعتوں سے لڑے گی ہمیشہ جمہوریت کے خلاف سازشوں میں شریک رہے ہیں اچھا جو اناسف سازشے کرتے رہے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں سر یہ تو بات کی باتیں ہیں نا پہلے تو مجھے الیکشن کے اندر اپنے بندے ڈونڈ کے دکھا دیں جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے مقبولیت آپ کی پتہ نہیں ہوا کے اندر ہے ہے سوشل میڈیا پہ ہے عوام کے اندر بھی ہوگی لیکن اس مقبولیت کو جہاں پر آپ نے ایکزیکیوٹ کرنا ہے وہ پلیٹ فارم کہاں پر ہے آپ کے لیے تو وہ پلیٹ فارم ہے ہی نہیں لوگ آپ کو چھوڑتے جا رہے ہیں چیئرمن وائس چیئرمن پریزیل جیل کی سلاحوں کے پیچھے ہیں کوئی اٹھتا ہے تو وہ جیل میں چلا جاتا ہے تو آپ کا تو نہ ہی سمجھیں آپ الیکشن لڑیں گے ہی نہیں دیکھیں پاکستان تیرک انصار پورے ملک میں جو ہے کھیڈی دیرز کھڑے کرے گی پاکستان تیرک انصاروں کے پاس کھیڈی دیرز کی کوئی جو ہے وہ کمی نہیں ہے عمران خان نے کہا تھا کہ میں اکیلا بھی رہے جاؤں تو لڑوں گا لیکن اس وقت پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور ہر حلکے میں ہمارے پاس بے پناہ جو ہے نمبروں میں امیدوار موجود ہیں اور وہ آپ دیتیں گے بلے کا نشان بھی ہوگا انشاءاللہ بیلٹ پر اور ہمارے امیدوار بھی ہوں گے اور اب یہ ووٹ جو ہے نظریہ کا ووٹ ہوگا امیدوار کا ووٹ نہیں ہوگا تو نظریہ ہے عمران خان کا حقیقی آزادی کا ہے غلامی سے نجات کا ہے اور باقی جو جو غلامی پسند ہے جو چاہتی ہیں کہ ملک جس طرح جس کی ساورنٹی جس کی ہمیشہ کمپرومائز ہوتی رہی ہے جس کی انٹیگریٹی جس کی سالمیت ہمیشہ جو ہے کمپرومائز ہوتی رہی ہے تو اس طفعہ عوام ان کو ووٹ نہیں دیں گے باکستان تحریکی انصاف کولیکش لین جی کیسا رہا میں شیخ صاحب آپ نے یہ باتیں تو سننی آپ کتنے خوش ہیں کہ ایک پارٹی کو نکر کے سال لگا کر آپ کے لیے سارا میدان سجایا ہوا ہے بلوچستان کے اندر جن کو آپ کہتے تھے کہ یہ یہ پارٹیاں ووٹ کو عزت دینے کے لیے تو بنی نہیں ہیں یہ تو ووٹ چور پارٹیاں ہیں وہ پارٹی جس نے آپ کی بلوچستان میں حکومت تڑوا کر وہ مارز وجود میں آئی آج آپ نے اس کو ملا لیا تھک کے چاٹنے والی سیچویشن بنا لیا آپ نے اپنے لیے اور اس پہ آپ خوشیاں منا رہے ہیں کہ آپ نے حکومت بنا لینی عوام آپ کے ساتھ ہے یہ صورتحال ایسی حکومت لینی ہے تو فائدہ کیسر صاحب وقات بنانا دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کسی کو کوئی نکر نہیں لگایا عوام نے ان کا کریں اپنے جلسے کریں اپنے اپنے علاقوں میں جائیں دیکھیں اب جتنے کینڈیڈیٹ ہیں وہ خود ہٹ رہے اس میں پاکستان مسلم لیڈ کا کیا قصور ہے کینڈیڈ آج عصد عمر نے اگر چھوڑ دی پارٹی چھوڑ دی انہوں نے بنیادی رکنیر سے ہی استیوہ دے دیا تو اس میں پاکستان مسلم لیڈ نے کیا کیا ہے اور اگر جو آپ کا سوال ہے کہ بلوچستان میں باپ پارٹی دیکھیں ہم نے ان کو مرج نہیں کیا یا کوئی الائنس نہیں کہا الائنس سے مراد ان کی سیٹ ایجیسمنٹ ہے نا وہاں بلوچستان بھی اگر ان کی پوزیشن ہے تو وہ اپنے طور پر الیکشن لڑیں گے ہر پارٹی اپنے آہ تو آپ مجھے بتائیں آج آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان اوامی پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی نہیں ہے جو ماضی میں آپ کہا کرتے تھے دیکھیں آہ میں کب کہہ رہا ہوں دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کوئی کونسی اسٹیبلشمنٹ بھی پاکستان کا حصہ ہے ہم سب اسٹیبلشمنٹ کے تامن سے بنیاد صاحب نے تو کھلے جلسے میں کہہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ یعنی ملک کے جو بھی ادارے ہیں ان کے ساتھ ہم تامن کے ساتھ الیکشن لڑیں گے اور جو پلر ہیں ستمون ہیں ریاست کے ان سب کو بھی ملائیں گے ہم نے کب منع کی ہے پہلی بات تو یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کو تو آپ نے ایسے بنا لی ہے جیسے کوئی وہ ہمارے دشمن ہیں وہ بھائی پاکستان کے ہیں پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں پاکستان کے لیے ان کی ترقی کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ بالکل ساری پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی ہوتی ہیں پوری دنیا میں ہوتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ذات مل جل کے کام ہوتا ہے اگر اکیلے کئی کسی ملک میں آجا میں امریکہ جیسے ملک کو دیکھ لیے وہاں کے آپ پینٹیگان کے بہروں سے سیاست میں پھر انٹرفیرنس بھی اسٹیبلشمنٹ کی جائز ہے یہ ہمارے میڈیا میں کیا شروع کر دی ہے نہیں تو اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں انٹرفیرنس بھی پھر جائز ہے اس کو لیے کے مطابق رہی ہے پھر اس کو بھی ایکسپٹ کریں آج آپ کے حق میں کل آپ کے خلاف تو جب خلاف ہوگی تب بھی اس کو ویلکم کیجئے گا پھر نہ کہیے گا کہ ووٹ کو عزت نہیں مل رہی میں لانگ مارچ کر رہا ہوں جی ٹی روڈ سے آ رہا ہوں ووٹ کو عزت دو کہ نہ رہے پھر جا کے لندن کے اندر بھی سپٹمبر کو تقریریں وہ سارا نہ کیجئے گا نا دیکھیں بات یہ ہے کہ پولٹیکل پارٹیوں بھی اپنی پوزیشن ہے ان کا ہر کلی کو اپنے اپنے دائرہ میں رہنا ہے اسٹیبلشمنٹ کی اہمیت کو یا ان کی اس کی پوزیشن ان کو آپ ختم نہیں کرتا ہے نگیٹ نہیں یہ کس نے کہا ہے کب کہ یہ ایک پیج پہ نہیں تھے پی ٹی آئی کی حکومت جب تھی ان کی حکومت تھی تو بار بار وہ تھکتے نہیں تھے کہتے ہوئے کہ ہم ایک پیج پہ ہیں آج وہ کہہ رہے ہیں نہیں کوئی دوسری پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی ہو گئی اسٹیبلشمنٹ دیکھئے ملک کے لیے کام کرتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کون ہوتی ہے عدلیہ کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں فوج کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں آپ کے جو سرکاری ملازمین ہیں سارے بیروکریٹ وہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں تو اگر یہ سارے ہمارے بچے اور ہمارے سارے اداروں میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ اگر ملک کے کوئی خلاف ہے ان کے ساتھ ہونا اگر ملک کی ایسا ہے کہ وہ جیسے ہم ملک کی کوئی دشمنی کر رہے ہیں یہ مجھے کیا سمجھ نہیں آیا آج تک میں تو میں نے تو کوئی دیکھے آپ کے ادارے ہیں اداروں کے ساتھ جب تک آپ ان کی بات پہ آپ میں مل جل کے مشورے کے ساتھ نہیں چلیں گے تو ملک کس طرح چلے گا کوئی ایک پارٹی کا اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ملک کو ترقیق آگے دلوا سکے ہم سب کو یہ جو ہم چوڑ ڈاکو کی گردان کرتے رہے تو پھر اس طرح کرے نا اس طرح کرے تحریک انصاف کے ساتھ بھی پھر سیڈ ایڈجسمنٹ کریں ان کو بھی گنجائش نے ان کے ساتھ بھی الائنس کریں تھوڑا دل بڑا کریں نا باقی پارٹیوں پھر پیفس پارٹی کو بھی ساتھ ملائیں سب کو ساتھ ملائیں پھر تحریک انصاف کو بھی ملائیں دل بڑا کریں ان کو منع کس نے کیا وہ بھی آئیں سب پارٹیاں ہمارے پاس آ رہی ہیں اس وقت ہم پاپولر پارٹی ہیں سب سے زیادہ آپ نے دیکھا میاں صاحب آئے تو لاکھوں لوگوں نے ان کے استقبال کے لیے پورے ملک سے آئے پارٹیاں ہمارے پاس آ رہی ہیں نا تشریف لائی ویلکم ابھی ابھی باپ پارٹی ہے یہ آپ اس میں پارٹیوں کو ایک دوسرے سے ملنا جلنا اس میں سے کیا فضائقہ ہے جو لوگ انوال نہیں ہیں نو میں کے واقعات میں جو کہ جن کا ثبوت نہیں یعنی جو کہ کنوکٹ نہیں ہوں گے وہ تمام پارٹیاں کیونکہ پاکستان کے ملک کے لوگ ہیں وہ ہمارے وہ محبے وصل لوگ ہیں یہ تو نہیں ہے اور لوگ اگر ان کو چاہ رہے ہیں تو اپنی جگہ پہ ان کو الیکشن لڑنے کا ان کا ٹکٹ کا ان کا حق ہے کہ وہ اپنے مینیفیسٹو پہ اور اپنے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں اور ہم تو ان کے مخالف نہیں ہیں ہم تو ویلکم کریں گے اگر اور وہ ہمارے ساتھ بھی کسی جگہ کوئی نیگوشیٹ کیوں نہیں پولیٹیکل پارٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ کرتی رہتی ہیں کبھی اختلاف ہوتا ہے تو کبھی وہ آپ اس میں دوسرے وہی مخالف پارٹیاں آپ اس میں مل جل کے کمبینیشن کرتی ہیں یہ تو آپ سب کے سامنے ہو رہے ہیں ابھی تیرہ پارٹیاں ہمارے ساتھ تھیں سترہ مینے ہم نے مل کے حکومت کی ہے تو ابھی اگر کوئی پارٹی الگ اپنا کام کرنا چاہتی ہے تو وہ الیکشن کے بعد بھی ہم آپس میں بات چیت کر رہے ہیں نادر گبول صاحب پھر اس ایک پارٹی کی حکومت ٹھیک ہے سر سمجھ آگی ایک پارٹی کی تو آپ کہنے کہ حکومت نہیں بن سکتی جو سیچویشن ہے اس میں ایک پارٹی آگے چل کر پاکستان کے حالات اس گمبیر حالات سے نکال بھی نہیں سکتی نادر گبول صاحب آپ اکیلے نہیں رہ گئے اس سارے محول کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کوئی اتحاد نہیں ایم کیوم ان کے ساتھ باپ ان کے ساتھ جی ایو ایف ایم ان کے ساتھ بڑی پارٹیز اگر الائنس کی دیکھا جائے پی ڈی ایم کی تو پاکستان پیپلز پارٹی پہلے پی ڈی ایم سے باہر تھی اس دفعہ اقتدار سے بھی باہر اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے گا آپ کو اس دفعہ دیکھیں یہ تو اچھی بات ہے کہ الیکشن سے پہلے ہی سب نے تسلیم کر لیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بہت زیادہ ایک سٹرونگ جماعت ہے اور اسی در کی وجہ سے شاید ہمارے خلاف اتحاد بنا رہے ہیں سندھ میں بھی اتحاد بنا رہے ہیں سندھ میں بھی بڑی سیاسی گرمہ گرمی چل رہی ملاقاتیں ہو رہی ہیں پرانے دشمن آج ساتھ پیٹھ رہے ہیں کیونکہ ان سب کو پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو سندھ میں پرفارم کیا ہے اس کی وجہ سے سندھ اس کو کرے ہی کرے گی مگر انشاءاللہ بلشتان میں بھی اپنے آنانس کیا کہ 30 اومیمبر کو اپنا 56 فاؤنڈیشن دے ہم بنانے جا رہے ہیں پاکستان کی سب سے پرانی پورٹیکل پارٹی ہے جو آج بھی کھڑی بھی ہے تنی ساری قربانیوں کے بعد تو بلشتان میں ایک سٹرونگ میسیج دینے جا رہے ہیں بہت سٹرونگ بلشتان کی پرسنیلٹیز ہمیں جوئن کر چکے ہیں اور انشاءاللہ الیکشن سے پہلے اور کرنے والے ہیں تو سندھ اور بلشتان تو بہت اچھا ہمیں امیدیں پرفارم کرنے جا رہے ہیں پھر ساؤت پنجاب پھر اوپر نورٹ پنجاب سے بھی جہاں پہ راجہ پروید اشرف صاحب کی سیٹ ہو گئی کمرزمان کائرہ کی صاحب کی سیٹ ہو گئی چند سیٹ ہو گئی تو یہاں پہ ہمیں بہت اچھے ریزلٹ کی امید بھی ہے کہ پیکی میں بھی ہماری پارٹی بہت زیادہ ایکٹیو رہی ہے پچھلے پانچ ساتھ اوپے تو وہاں سے بھی ہمیں بہت اچھی امید ہے اس لئے ہمیں کوئی ضرورت نہیں کسی کے ساتھ اتحاد بنا رہے گی پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ مشکلات کا بھی سامنا ہم نے اکیلا کیا ہے اچھے وقت میں ہم نے دوستوں کو ساتھ رکھا ہے مگر برے وقت میں ہم نے کبھی بھی کسی کو بھیگ نہیں مانگی کہ ہمیں اپنے ساتھ لیا جائے جب دوزار آٹھ میں ہماری حکومت آئی تھی تو ہم نے پہل کی تھی ہم نے میاں صاحب کو اپنی کابینہ میں شملیت کا دعوت دی تھی اور ان کو ساتھ رکھاتا ہے اور دگا کر گئے تھے کسی آپ تک آپ کے ساتھ ٹھیک ہے جی زرداری صاحب تو آریڈی نون ہے کہ لالچند ملی صاحب ویسے ایک چیز تو کیسل صاحب نے بڑی اچھی کہہ دی کہ سب کو ویلکم ہے جناب اور ایک پارٹی تو کوئی سیچویشن سے نکال ہی نہیں سکتی تو بڑا اچھا موقع ہے آپ کو چاہیے کہ نون لیگ کے ساتھ بقاعدہ طور پر وفد کی صورت میں جائیں اور انہیں کہیں کہ جہاں پر آپ سٹرونگ ہیں آپ کھڑے ہو جائیں جہاں پر ہم سٹرونگ ہیں ہم کھڑے ہو جائیں الائنس میں چلے جائیں ایک ہی صورت ہے بقا کی ورنہ فنا ہے آپ جو نظر آ رہا ہے بقا اچھا ہے اور بہت اچھی باتیں کہیں آج روحہ یہ اتراف بھی سمجھ گیا گیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے تعاون سے لکشل لڑ رہے ہیں جبکہ اسٹیبلشمنٹ اور جو بھی سرکاری افسران یا ملازمین ہوتے ہیں ان کا ایک حل بھی ہوتا ہے کہ وہ سیاست میں اتراف نہیں لیں گے لیکن یہ دھکی چکی بات ہے نہیں تو اسٹیبلشمنٹ نے خود بھی باجرہ صاحب نے اس بات کو قبول کیا تھا کہ وہ پہچھتر سال سے جو ہے مداخت رہے ہیں اور اب انہوں نے پیسنا کیا ہے کہ کوئی مداخت نہیں کریں گے لیکن اب یہ بات آج کر سامنے آئی ہے یہ ان کے تعاون سے ہی تب ہو رہا ہے جہاں تک بات ہے نوازلیت سے بات کرنے کی تو دیکھیں آپ کو یاد ہوں گا مگن سامن امود ویشی ساتھ کی جو سربراہی میں یہ تو کشکل کیا گیا تھا اور انہوں نے بات چیت کی تھی گورنمنٹ سائیٹ سے جو جی ایم کلاتی تھی یا اتعادی حکومت کلاتی تھی وہ الیکشن کے امہ ساتھ کے لیے بات چیت ہوئی تھی جو افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں گورنمنٹ کا اس وقت کوئی مصبت رویہ نہیں تھا اس وجہ سے وہ کسی کوئی نتیجہ خیز نہیں ہو سکا باقی اگر کہہ رہے ہیں کہ سب اپنی مرضی سے چھوڑتا رہے ہیں تو تمام زبرددد بات کر رہے ہیں اتنے بزرگ آدمی ہیں انہوں نے الیکشنیں دیکھتی ہیں ہمارے میں سینئر ہیں ہمارے میں تابلے اکام بھی ہیں لیکن یہ سب کو پتا ہے کہ وہ لوگ ہمارے اگوا ہوتے رہے اور اگوا برائی بیان آتا رہا ابھی علی نوازل ایوان کو اگوا کر لیا گیا ہے انہوں کو صاحب نے نہیں لایا جا رہا اور کئی ہماری لیڈرشپ ہے جن کو انہوں نے اٹھا کے اگوا کر کے انہوں سے بیانہ دلوائے ناصر بھی ہے آج کل کے لیے ہمیں کراچی میں ایک دلستے کے لیے پرمیشن مانگی تھی وہ پرمیشن میں نہیں ملی اور کراچی سے لے کے پنجاب ہو یا کے پی کے ہو ایک زبرددددد پرے گاؤن پاکستان تیاری کے عصاو پر جاری ہے اور آج علاون کو جو ہے جنت رسیل کرے کی پی کی سی ایم کی دیت ہو گئی ہے تو اس کے نتیعے میں جو آج گورنر نے جو خطوط لکھے ہیں وہ آج پھر محمود قان کو اور درانی صاحب کو لکھ لیے ہیں کہ آپ مشرع کرے کہ کس پر سی ایم لگانا ہے تو کہنے کا مصد یہ ہے کہ ہر صورت میں پاکستان تحریک و ان تحریک انصاف کو نیول پینگ سیلڈ دنائے کی جا رہی ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمن ہے انہوں نے کبھی حمد نہیں ہے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو بہادری سے ان حالات کو فیس کرنے کے لئے چکھایا ہے اور ہم محمود جرتمدی سے بہادری سے مجھے تو اتنی بہادری تو میں نے کسی پارٹی میں دیکھی نہیں ہے کہ پانچ ماہ کے اندر ساری پارٹی ختم ہو جائے ماشاءاللہ داد اصر سلیوٹ ہے جو سکھایا اگر تئیس سال میں تھوڑا سا اور زیادہ سکھانا چاہیے تھا ایک بات میں آپ کو یاد ہوگا بہترمہ بیرزیر بھٹو صاحب آنے کہا تھا کہ میرے سارے انکل مجھے چھوڑ گئے وہ وقت آپ یاد کریں وہ وقت آپ یاد کریں نواز شریف صاحب واپس آئے تھے تو ان کی قیادت ان کے بھائی خود لینے نہیں گئے تھے ان کو ائرپورٹ پر یہ کسی میں دھکی چیزیں نہیں ہیں یہ عوام کے سامنے ہیں لیکن آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اتنی سازشوں کے باوجود پاکستان کی مقبولی تھی اور یہ ختم نہ کر سکے یہی خوف ہے یہی خوف ہے کیسر صاحب آپ دیکھ لیں وہ بڑی اچھی ہے انہوں نے تو پوائنٹ ہی بڑا زبردست دے دیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ مجھے یاد ہے دوزار اٹھارہ میں شباز شریف تو پہنچے نہیں تھے تو آپ کے اوپر مشکل وقت تھا اسی طرح یہ لوگ ٹیمپریری طور پر پارٹیوں سے رکنیت کو مصطفی ہو رہے ہیں جیسے ہی حالات سازگر ہونے ہیں انہوں نے دوبارہ آجان ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ تحریک انصاف ختم ہوگی یا کمزور ہوگی جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو آج تک کھڑے ہیں یہ تو کھڑے نہیں ہیں بلانہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آخر ساڑھے تین سال ہم نے بھی اپوزیشن کی ہے کئی کئی مہینے ہمارے لیڈروں کو قید و بند کی صحبت سے برداشت کرنا پڑی ہیں کوئی ایک ممبر بھی پیپل پارٹی کا کوئی ایک ممبر پاکستان مسلم دی نون کا کوئی جے یو آئی کا کوئی ایم کی کوئی بھی ممبر اپوزیشن میں ہم تھے تو کوئی کسی نے چھوڑا ہے اور آ کے یہ ان کے ممبر اگر چھوڑ رہے ہیں تو اگر ان کو کوئی زبردستی ہوئی ہے جو کہ آپ میڈیا پر امپریشن ہوتا ہے تو ان کو یہ بتا تو دینا ہے یہ ایک پالوٹیشن ہے وہ پالوٹیشن اتنی بات بھی نہیں کر سکتا کہ میرے ساتھ یہ ہوئے تو پالوٹیشن کیا کر رہا ہے اگر اس میں اتنی عمت نہیں ہے تو اس نے الیکشن کیا لڑنے ہمارے علاقے میں ہمارے جو کینڈیڈیٹ سے وہ چھوڑ گئے پانچ پارٹیاں اس نے تبدیل کی ہیں کیونکہ ہمارے علاقوں میں الیکٹیبل کے عام طور پر الیکٹ ہوتے ہیں ان کے ووٹ ہوتے ہیں لوگ دوسرے مقابلے میں ہی نہیں ہوتے وہی دو تین الیکٹیبل آپس میں الیکشن لڑتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ پانچ پارٹیاں میرے مخالفی پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ سے انہوں نے اس کو لے لیا تھا تو اس نے پانچ پارٹیاں تبدیل کی ہیں اب وہ تبدیل کر کے وہ تحریکے اس ٹیکام میں چلے گئے اب بتائیے کہ مجھے کوئی کینڈیڈیٹ اور دے نا کوئی کینڈیڈیٹ ہوگا تو الیکشن لڑیں گے نا کیا کسی الیکشن ہم لڑیں ہم ہم کسی کو منع کر رہے ہیں آئیں ہمارے ہلکے میں جلسہ کریں ہم تو ان کے بوٹ بھی ہوں گے یہ تو نہیں ہے لیکن کوئی ہمت تو کریں نا کوئی بندہ سامنے کریں گے تو تب اینا تو یہ اسی طرح واقعی ہلکوں میں بھی ان کا یہی حال ہے ان کے لوگ جو چھوڑ گئے ہیں آج عصد عمر سے بڑا اور کون سا ہو سکتا ہے جو کہ ان کا کیچن کیبینٹ کا ممبر تھا جو کہ ان کا فائنانس منسٹر رہا میرے ساتھ وہ سٹیننگ کمیٹی فائنانس میں کیونکہ مل کے تھے ہم بہت ہم نے انٹریکشن کیا تو ان کو کوئی ان کو وجہ ہی نہیں انہوں نے بنیادی رکنیت بھی چھوڑ دی اور سیادت نے بھی آٹکے کیوں کوئی زبردستی ہوئی تو بتانا چاہیے نا کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی لیکن اگر کوئی بتائے ہی نا اور یہاں آہ لالچند منلیز آپ خود آزیوم کر لیں تو یہ تو کوئی میں نہیں سمجھتا کہ مناسب بات ہے کوئی بھی ہے تو اس کو اپنے خود بات یہ آپ ہی بتا دیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے کون سا ظلوق ہوا ہے خود بتا دیں یا آپ آپ لوگ ان کے نمائندے ہیں یا آپ آہ پارٹی کے اہم رکن ہیں آپ ہی بتا دیں کہ اگر آپ کے نالج میں کچھ چیز ہے کوئی ایسی آہ غیر اخلاقی باتیں ہو رہی ہیں تو کیا ہو رہا ہے دیکھیں نو مہی کا واقعہ جو وہ ہے وہ اتنا آہ اتنا خطرناک ہے اتنا غلط کی واقعہ ہے اس کے اوپر ایکشن ہونا اس کے بارے میں تو جو جو ہوگا کنویکٹ ہوگا اس کو تو الیکشن بلکل نہیں لڑنے دینا چاہیے اس نے تو ملک کی محافظ کی ہے تمام ہمارے شہیدوں کی ملکوں نے جا کے ناظر بھئی ناظر بھئی آپ کے بارے میں پچھلے دن خبر چاہ رہی تھی پپلز پارٹی کے بارے میں کہ شاید ان کے پاس صرف ایک ہی پارٹی رہ جانی ہے الائنس میں اگینسٹ نون لیگ این آل وہ ہے پاکستان تحریک انصاف تو ہو سکتا ایسا کچھ لیکن ایسے اس وقت تو کوئی اس چیز کی نہ ضرورت ہے نہ امکانات ہے اور نہ ہماری کرپے کوئی انٹرسٹ شو کر رہے ہیں بہت جب 9 میں کے جو لوگ جس جو زمیدار تھے جب ان کو سزا مل جائے گی اور اگر پی ٹی آئے اس چیز سے نکل کے آ جائے گی سامنے تو پھر اگر کچھ سیٹس پی ٹی آئے کے پھر بھی جیتنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو فیلحال تو نہیں لگ رہا تو وہ ٹھکتا ہے کوئی الائنس کوالیشن بنائی جا سکتی ہے کسی اور صوبے میں سن میں تو ضرورت نہیں ہے پھر ہو سکتا ہے پنجاب میں تو بس politics is the game of possibilities میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہونے جا رہا ہے خودہ رہا خاصتہ آپ کو اٹھ نہیں کرے آپ نے کہہ رہے کہ اپنا زور لگا لو کچھ سیٹیں لے لو اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ مل کر جوڑ توڑ کر کے ہو سکتا ہے حکومت بنا لیں ایسے ہوں دیکھیں ہم نے تو ہم نے تو اپنے ملوث نہیں ہوں گے جو لوگ ملوث تھے نائنٹھ میں کے واقعات کے اندر ان کو سزا مل جائے وہ اگر election نہیں لڑتے وہ اگر member provincial یا national assembly من کر نہیں آتے سامنے تو پھر باقی لوگ جو بے قصور ثابت ہو جاتے ہیں کیونکہ کوئی قصور نہیں ہے تو ان کے ساتھ ایک coalition کرنے میں کوئی ایتنگ بھرائی تو نہیں ہے وہ بھی پاکستانی ہیں پاکستان میں جتنے بھی political parties ہیں ان کے ساتھ بات چیت کی بھی جا سکتی اور سیاست کا مطلب ہی ہے کہ آپ مل بیٹھ کے پاکستان کے لیے اگر assemblies میں coalition بنا سکتے ہیں اچھا نادر صاحب مجھے ایک اور بات بتا دے میں سب سے پوچھتا ہوں اس دفعہ آٹھ فروری کو election ہونے ہیں نومبر میں بیٹھے ہوئے ہیں چند مہینے ہیں election کا وہ محول وہ گرمہ گرمی کیونکہ پہلے تو جس سال میں election ہونا ہوتے تھے اس سال کے جنوری سے election year شروع ہو جاتا تھا اب announce ہو چکے ہیں لیکن election کا محول نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے گلی محول یہ ضائف سی بات ہے کہ 30 نومبر کی date جو final جو ہلکا بندی ہے وہ complete ہو جائے گی تو جتنے بھی candidates ہیں ہم کو ایک رف آئیڈیا تو ہے کہ ان کے ہلکے کونسے ہیں برد exact confirmation تو 30 نومبر کے بعد ہی ہوگی جب published ہو جائیں گے سارے maps اور boundaries اس کے بعد آپ دیکھیں گے full speed سے تمام جو candidates ہیں including myself ہم لوگ ground کو تریں گے ابھی بھی ground پہ ہیں آپ صحیح فرما رہے ہیں اس طرح سے ہم نہیں ابھی activities اپنے جل سے جلوسے اس طرح سے نہیں کریں پر I'm sure December کے مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ ٹھیک ٹاک activity بڑھ جائے گی اور January میں دو روچ کے پہنچ جائے گی اور February 8 تاریخ تک اس کو ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ چلے ایک چھوٹی سی بریک لے دیتے ہیں اس کے بعد آنے والے دنوں میں بشرا بیوہ کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے یہ تحریک انصاف کے لیے کتنی بڑی خبر ہوگی اگر اللہ نہ کرے میں تو کہتا ہوں کہ کوئی بھی گرفتار نہ ہوگا اگر کچھ کسی نہ کیا ہے اس کو رہائی نہیں ملنی چاہیے مگر یہ کتنا impact ڈالے گی بریک کے بعد اکبر پھر سے خوش آمدید اچھا ملی صاحب ایک تو بشرا بی بی کا میں پھوچھتا ہوں لیکن اس سے پہلے جس طرح کیسے صاحب کیسے صاحب کہہ رہے تھے کہ بندے تو سامنے لائیں جن سارے لوگوں کو آپ نے پانچ پانچ دس دس پارٹیاں چینج کرنے والے لوگوں کو آپ نے رکھا ہوا تھا وہ ہوا کی طرح آئے تھے ہوا میں اڑ کر واپس چلے گئے تو یہی حال تھا پی ٹی آئی کا ایک اڑتی ہوئی پارٹی تھی موسم چلا تو پرندوں نے یہاں سے مسکن کہیں اور بنا لیا سفری پرندوں کی پارٹی تھی پہلے تو دیکھیں نو میں کی ہم سے مذہبت کی ہے لیکن پیسر صاحب یہ کچھ پوچھ جاتے ہیں کہ سٹنگ آتی کی جہاں ہوا کرتا تھا اور اس کو مجھے اب کیا آواز نہیں آرہی دوبارہ فرمائیے گا ملی صاحب میں نے کہا کیسر صاحب فرما رہے ہیں ممبئے کا نو میں کی ہم نے سمد کی ہے لیکن ان کے تو اتاب یہ تھا بلکہ ان کے لیڈر کو سزا آئی تھی کہ ایک سٹنگ آرمی چیز کے سیارے انہوں نے بھگوات کیا تھا انہوں نے سپریم پورٹ پہ حملہ کیا انہوں نے ممبئی پہ جو لوگوں نے حملہ کیا انہوں نے کی انہوں نے ڈاؤن لیگز انہوں نے کی یہ کس طرح سے یہ ہمیں کہتے ہیں ہم پہ تو کوئی بات ثابت بھی نہیں ہوئی ہے اور اس کے باب جس طرح سے یہ جو پروپیگنڈ آپ پھیلا رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا انہوں نے اصد عمر تھا بھی بات کی دیکھیں اگر آپ کے اوپر کوئی ثابت نہیں ہوا تو آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو نو مائی کے مضمت کر دی تو پھر کیوں کیا جب ثابت ہی کچھ نہیں تو اہم ہی کر دی نہیں اچھا ثابت ہونے کے بعد بزبت کرتے ہیں یہ کس پھر بتایا آپ کو ثابت ہو جائے تو آپ معافی مانگ لیتے ہیں معافی کو مضمت کہہ لیں جب ثابت ہی نہیں ہے کیا ہی کچھ نہیں ہے تو مضمتیں کیوں کرتے پھر رہے ہیں آپ کے تو پریزیڈنٹ بھی کہہ رہے ہیں نو مائی کو چھے ماہ ہو گئے ہیں اور یہ اتنے نا اہل ہیں انہوں نے چھے ماہ کے بعد تیارہ گواہ کو تو تیس سال ہو گئے ہیں سر وہ یاد ہے آپ کو میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس کو بھی چھے مینے ہو گئے ہیں اور آٹھ سو افراد کی زمنی لسٹ انہوں نے جمع کرا دیئے کہ یہ بھی اکیوزد ہے یہ اتنے اہل ہیں کہ چھے ماہ سب لگے ہوئے ہیں نیچے سے لے کے اوپر تک ان کو چھے ماہ تک پتا نہیں چلاتا کہ یہ آٹھ سو لوگ بھی شامل ہیں خیر اب عمر صاحب کی بات انہوں نے کی ہے دیکھیں جفتار کیا اور پریس کلیم انہوں نے جاکے پاکستان تیری کے انصاف کا جنرل سیکیرٹی کا عوضہ چھوڑا آج انہوں نے اپنی بنیادی میبرشپ سے استفادی کیا ہے وہ پاکستان تیری کے انصاف میں رہے یا نہ رہے لیکن اگر اس طرح پڑے لکھے میڈل کلاس کے لوگ یا افر میڈل کلاس کے لوگ میڈل کلاس پری نائس آساد عمریز میڈل کلاس ٹھیک ٹھیک فرمائیے ان کو جو ہے وہ کوئی ایسا ہی نہیں ہے خاندانی پولیٹیشن سے آگئے تھے وہ اس طرح پڑے ٹیکٹر سے آئے تھے ملک کے فائنانس منسٹر رہے ان کو اس طرح شاہست سے دستبدار کروایا گیا ہے یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کا نقصان ہے اور اس طرح کی چیزیں پاکستان کے خائدے میں کتن نہیں ہیں یہ دیکھیں یہ تو ایک اگریمیٹ کے تحت آئے ہوئے ہیں اب کہہ رہے گے ہم اسٹیبلشمنٹ کے تاون سے لڑیں گے تو بے شک لڑیں لیکن کم سے کم جو سیولین بالادستی کی بات کرتے تھے وہ بھی ایک ساتھ ضرور کریں اور لوگوں کے دنیا دی حکوم وائلیٹ ہو رہے ہیں لوگوں کو اغوار کیا جا رہا ہے خواتین اندر ہے دیاورلک کے مارشل آئے میں بھی خواتین اتنا عرصہ اندر نہیں رہی تھی جتنا عصف ہو رہی ہیں یہ تو دیاورلک سے بھی برا وقت پاکستان پہ اور یہ سب کچھ یہ سب کچھ نونلی کروا رہی ہے سب وہ تو دیکھیں نونلیگ تو ایک اس کا ایکٹر ہے وہ بی ٹیم بن کے کام کر رہی ہے اس کے پیچھے کون ہے یہ پوری دنیا جانتی ہے وہ ایک ایگری میٹ کر کے آئے ہیں باپیاں مانگ کے آئے ہیں پالش کرتے ہوئے آئے ہیں اب یہ کسی سے ڈھکی چکی ہوئی بات نہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ان کے اطاعتی دے پیسنس پاریٹی والے کل وہ الڈام لگا رہے ہیں کہ وہ ان کو سہولتکاری ہو رہی ہے اکثر منگل کا میں نے ذکر کیا اس نے کہا کہ پیڈی ایم کی حکومت آئی تھی تو اس کو اسٹیبلشمنٹ آئی تھی یہ سارے شواہد موجود ہیں اب پہلے والی پولیٹک نہیں رہی ہے یہ ایک تیسی طریق ہے وہ تو کل بلاور بٹو زرداری نے کہہ دیا کہ یہ جو الزام لگاتے ہیں یہ بالکل غلط ہے ایک طرف ان کی بات یہ ہے کہ ان کے لئے سہولتکاری ہے لیکن جو پیڈی ایم کی حکومت آئی اور آپ کا جو بیانیہ تھا اس کو انہوں نے رتی کی ٹوکری میں ڈالا انہوں نے کہا جس میں ہم نے ادم اعتماد دی تھی تو دو دن پہلے ہمیں جس کے اوپر آپ الزام لگاتے تھے جنرل باجوہ اس نے تو کہا تھا کہ ادم اعتماد نہ کرو اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ ادم اعتماد کر دو میں کامیہ کروا دوں اس نے کہا تھا ادم اعتماد نہ کرو یہ بلاور بٹو زرداری نے پرسوں کا ہے کل کل بلکل ٹھیک ہے بلکل انہوں نے کہا ہے اور یہی وہ اعتماد ہے کہ وہ جو ہے لاول بٹو صاحب یا پی ڈی ایم باجوہ صاحب کو مسلسل رابطے میں تھے تب ان کو کہا گیا ان کا تو کام ہی نہیں تھا باجوہ صاحب کا کیوں ان کو کہا آپ یقین رکھیں جو بھی جمائیتے تھی پی ڈی ایم میں جو بھی جمائیتے تھی وہ ایک ہی سکھے کے دو روخ ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں یہ درانے بازی ہے ساری ان کی یہ کل بھی اسی طرقہ پر کام کرتے تھے یعنی اعتماد میں باجوہ صاحب کا کام نہیں تھا لیکن جب چار سال یا تین سال عمران خان موہ پہ ہاتھ پھیر کر دھمکیاں دیتا تھا اور ون پیج کی دھمکی بھی دیتا رہتا تھا تب ان کا کام تھا تب وہ سوٹ کر رہے تھے تب بہترین تھے باجوہ صاحب اگر وہ آپ کے ساتھ مل کر ان کو نکرے لگا رہے تھے بکال ان کے تو وہ ٹھیک تھا دیکھیں وقا صاحب آپ بھی باجوہ صاحب کو کال وال کریں پوچھے نا آپ میں آپ سے پوچھوں گا جو ان کی طریفیں سنواتے تھے کرتے تھے ہم سے بھی کرتے تھے طریفیں کرو ان کی ہم نہیں کرتے تھے دیکھیں نواز شریف ڈرپوک ہے نا آپ تو ڈرپوک نہیں ہیں انہوں نے کہا تھا میں جا کے احساب کروں گا وہ آتے آتے احساب سے ڈر گئے نا احساب سے ڈر گئے سیزن بالا دستی سے ہاتھ انہوں نے کھینچ لیا احساب سے کھینچ لیا الیکشن سے کھینچ لیا ابھی تک الیکشنی کی بات ابھی تک نہیں کر رہے نواز شریف ڈر گئے سنیں گے کہ الیکشن کروالے ٹھیک ہے پیغام لے کے آگے ہوں میں ملی صاحب کا آپ کے لیے نواز شریف صاحب ڈر پوک ہیں وہ چیزیں جو آج سے تین سال پہلے ڈنکے کی چوٹ پر جیٹی روڈ سے آتے ہوئے کہتے تھے آج وہ نہیں کہہ رہے کیونکہ آج تو وہ پالچی ہیں مکال ملی صاحب یہی سمجھ آئیے مجھے وقال سے ہم آپس میں یہ پانچ سال پولٹیکل ٹرمائل کرتے رہے ایک دوسرے کو چوٹ ڈاکو کہتے رہے اور ایک دوسرے کے خلاف اب دیکھیں یہ وقت وہ ہے کہ باہر سے ٹی ٹی پی والے بھی پاکستان پر عملہ ہوا رہے اور یہاں پہ دعشتگر تنظیمیں جو ہے وہ تو ہمیں سب کو مل کے جو پاکستان کے بہتر پاکستان کے لیے سوچتے ہیں جو محب وطن ہیں تمام پارٹیوں کو آپس میں مل کے ایک قومی رائے رائے آمہ بنانا چاہیے اور چارٹر آف ایکانومی کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے محشت کے آلات بڑے خراب ہیں ہم اگر یہی لڑتے رہیں گے اور ٹسل کرتے رہیں گے ان میں ان کی پارٹیوں میں بھی اچھے لوگ ہیں پاکستانی لوگ ہیں زیادہ تر لوگ پارٹیوں میں الیکٹ جو کہ ہو کے آتے ہیں وہ پاکستان کی بہتری کے لیے ان کے پاس سکیم دیں ان کے پروگرام دیں تو آئیے اپنے اپنے مینوفیسٹو پہ جائیں عوام کے پاس جائیں الیکشن لڑیں بجائے کہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی اور اب ختم ہو جانے چاہیے میں سمجھتا ہوں اس سے ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے پاکستان ایک آخری ان ملکوں میں جو کہ سب سے کم ڈیولپ ہوئے ہیں پچھلے بیس پچیس سالوں میں ان میں آ چکا ہے تو غلطیاں ہوئی ہیں سب سے یہ کہنا کہ سارے کوئی فیر تھے غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی لیکن ابھی پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے ہم سب کو بیٹنا ہے اور یہ جو باتیں ہیں نا آپس کے اختلاف کی بہت ہو چکی ہم کافی پروگراموں میں ایک دوسرے کے خلاف بات کر چکے اب کوشش کرنی چاہیے کہ بہتری کے کیا طریقہ کار ہو دکتا ہے کس طرح ہم ایسے کوئی معاملہ ایسے ٹھونڈے ہیں طریقے کے کوئی مل بیٹھ کے ملک کو آگے بڑھانے کے لیے تعلیم کے لیے صحت کے لیے لوگوں کو روزگار دینے کے لیے اور پھر بزنس کی اور انڈسٹری کی ترقی کے لیے لا ان آرڈر کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے بات کیا رائے ہیں اپنی اپنی ہم سب جو ہے نا مل کے مشاورت کریں اور یہی میاں صاحب نے کہا ہے اپنے پہلی تقریر میں اپنے جلسے میں کہ ہم تمام پارٹیوں کو ساتھ لے کے جائیں گے چلیں گے اور ہم ریاست کے اہم سلطون جو ہیں ان کو بھی ساتھ کواپریشن کریں گے یہ کوئی ہم کسی جھگڑے کو اور تحریک انصاف چونکہ نو میں کر چکی ہے اس لیے اس کو نہیں بخشیں گے ایک چھوٹی تھی بریک واپس آئیں گے بریک کے بعد مزید بات کریں گے ایک بار پسکر شامدی ناظر بھائی یہ جس طرح پچھلے فراغوگی کی ساری ڈیٹیل سامنے آئی جس طرح ان کے اساسوں میں اضافہ ہوا ساری ڈیٹیل اس کے بعد بشرا بی پی کے اوپر خود نیب کا گرہ تنگ ہے ان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے بقول آپ کے یا آپ کے مطابق چوری میں ملوث تھیں اور براہ راست خود بھی چور ہیں دونوں جی بلکل یہ تو جو جو ایویڈنس ہے وہ تو irrefutable ہے undisputed ہے اور فراغوگی صاحبہ کے جو ایسٹس میں انکریز کے جو آئے ایفیکٹ سامنے وہ تو آئے الارمین ہے کافی الارمین ہے بلکہ ای تنگ ابھی اگر اس پہ انویسٹیگیشن ہو بھی رہی ہے آدھا گرہ ادارے کر بھی رہے اور ان کو کسی نہ کسی طرح ایفیکٹ سامنے ایفیکٹ سامنے ایفیکٹ سامنے دونوں بشترہ بی بی اور ان کی جو فرنٹ لیڈی تھی فرسٹ لیڈی اور فرنٹ لیڈی دونوں جو گٹ جوڑ تھا وہ کوٹ کے انترہ بہت آسانی سے ثابت ہو جائے گا بہت دونوں کے پاس کوئی اور ایکسکیوز ہی نہیں ہے کیونکہ اسیوٹ سامنے انکریز کیسے ہوئے ہیں بلکہ سننے میں تو یہ آ رہا ہے کہ بشترہ بی بی کے جو سابق شوہر تھے خواہر مانکہ صاحب وہ بھی شاید آنے والے ٹی بی کے اوپر اور وہ بھی بتانے والے کہ ان کے ساتھ کیا کیا گیا تھا اور ان کی اہلیہ ان سے کیسے یعنی وہ بھی وعدہ ماف گواہ بنیں گے اپنی سابقہ اہلیہ کے حوالے سے کرپشن کرنے پر بھی ریپورٹس ایسی ہی ہوتی تب وہ شاید نہیں ہو سکتے تھے ان کے بھی دل پہ اور سینے پہ زخم ہوں گے بہت سارے جو ابھی انہوں نے حمد پکڑی ہوگی اور ابھی جا کے وہ زخم کے اوپر شاید مرحم لگانے کے لیے اپنا ورجن جو وہ اپنے کے سامنے لکھر آئیں گے انشاءاللہ انہوں نے ملین جی ملی صاحب یہ تھی آپ کی ریاست مدینہ جس میں ریاست مدینہ کی سب سے بڑی ممار جو دعوے کرتی تھی اور مشورے دیتی تھی کہ بناو ریاست مدینہ وہی چور نکلی ملی صاحب آپ سے جواب آپ کا مانگتے ہیں آپ آگے شروع ہو جاتے ہیں چلیں بتائیں بتائیں ڈاکومنٹری میرا جواب نہیں ہے آپ جس کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہیں ان سے میرا کچھ تعلق نہیں ہے ان کی ایک سٹیڈویڈ چھپی ہے عمران خان کو جیل میں ڈال کر عمران خان پر الزامات لگاتے ہیں ان کو جواب دینے کی کوئی جو ہے نہیں ہوتی آپ کو کوئی اگر فراغ ہوگی بیارتا الزام ہے تو ان کو آپ نوٹسیں اور آپ قانون کو آپ جنرے میں لے آئے یہ تو نہیں کہ زرداری صاحب اگر چوری کا الزام تھا تو ہم نے کبھی کہا کہ بینظید چور ہے شہبہ شریف کو سپریم کون نے چور قرار دے دیا تو ہم نے کہا کہ میاں صاحب بڑے جو والدات تھے وہ چور تھے یہ کیا طریقہ ہے کہ کسی کی بھی چوری کسی کے بھی کھاتے میں ڈال دیں نہ ڈال دیں اس طرح سے نہیں ہوتا فرق ہے فرق ہے فرق گوگی عثمان بزدار کو استعمال کر کے چوری کرتی رہی یہ الزام ہے بشرا بی پی وزیراعظم کے آفیس کو استعمال کر کے پورے ملک کے اندر چوریاں کرتی رہی یہ الزام ہے فرق ہے نا تو اس لیے اگر آپ کے گھر سے چوری ہو رہی ہے اور گھر کا سرطا جو ہے وہ کیسے بے ایمان نہیں ہو سکتا یہ الزام ہے پوائنٹ بقا یہ ہے کہ پاکستان تیرے کی سرطا کے خلاف نیاستی جبر جاری ہے ان کے خلاف یہ تو ذاتی حملے ان پر کیے جاتے ہیں ان کی فیملی پر حملے کیے جاتے ہیں انہوں نے شادی کب نہیں کی اس کے کیا کام ہے وہ تو اس کے پیچھے جا رہے ہیں اس پر کیسز کر رہے ہیں تو یہ سارا ایک پلین ہے جس میں پاکستان تیری کے انصاف اور اس کی قیادت کو یہ کلائن کرنا چاہتے ہیں یہ سارے سارے چور ہیں اور یہ ہمجھتے ہیں کہ دیکھیں میرے کہنے آپ کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کس نے کیا کیا نو میں کس نے کیا چوریاں کس نے کی بدماشیاں کس نے کی صرف آپ عوام کو موقع دے دیں اور پاکستان تیری کے انصاف کو آپ لیول پلینگ فیلڈ دیں آپ کی کیسے صاحب زمانتہ ضبط نہ ہوتا ہے تو آپ مجھے بتائیے گا یہ دعویٰ سے کہتا ہوں وہ کہہ رہے تھے کہ بندہ دے لیا ہو زمانتہ ضبط کرانی ہو نہ دے سامنے بندہ تو لے کے آئیں بندہ ہی کوئی نہیں آپ زمانتے اور آپ کہہ رہے ہیں چوریاں کی ہیں ڈنکے کی چور پر کی ہیں لیکن عوام ہمارے ساتھ ہے فرق ہی نہیں پڑتا اور عوام بھی جیسے گنگی بحری اور معصوم ہیں کہ وہ آپ کی ان ساری باتوں پر یقین کر رہے ہیں کہ آپ کو تھپے لگاتے جائے گی ووڈ دیتی جائے گی ویری نائس ایسے ہونے والا یہ ایک اور بے شرمی کی ادہا ہوگی اگر کسی نیشنل پارٹی کو جس نے پاکستان پر رول کیا ہو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہو اس کو اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی آپ کو زیاہلک نے چیف منسٹر بنوایا پنجاب آپ جو اوپر سے اتر کے آئے ہو جو ہمیں کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی جماعتیں پاکستان تیری انصاف کے عمران خان کی جدوجہ ستائیس سالہ جدوجہ کے بعد وہ کامر میں آئے ساری جدوجہ تھی سر تئیس سال بڑی محنت کی اور اس کے بعد پھر وہ جنرل پاشا بقول ان کے جنرل زہیر السلام بقول ان کے اور خود بھی کہہ رہے ہیں وہ نہ ملتے تو تئیس سال کی جدوجہ زائع ہونی تھی جیسے ان کو زیاو لکھ مل گئے وغیر کسی جدوجہ جہد کے وہ کرتے ہیں تو اس طرح کرتے ہیں جس طرح چیس منسٹر بنایا تھا نواز شریف کو جب پہرہ ہوں بجا کے فیکٹری کے لوگ فیکٹری جوٹا کے لے آکے بٹھا دیا تھا وہ کرتے تو اس طرح کرتے ہیں پاکستان تیری کی انصاف ایک جہدوجہ کا نام ہے عمران خان ایک بہادری کا نام ہے ایک سٹیٹسمنٹ کا نام ہے ایک لیڈر کا نام ہے جس کے لیے یہ سمجھتے تھے کہ یہ جیلوے جائے گا تو دس دنوں میں واپس آکے ماپیاں مانگنے شروع ہو جائے گا ان کو شرمندگی ہو گئی ہے اب یہ پریشانے کہ جس کو جیلوے ڈالا ہوں اور ہم سمجھتے تھے کہ وہ دیل کر لے گا اب یہ پریشانے کہ وہ نہ دیل کر رہا ہے نہ باہر جا رہا ہے وہ ڈٹ کے کھڑا ہے پاکستانی قوم ان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہے اور یہ شرمندہ ہو رہے ہیں یہ اپنی لیڈرشپ پہ شرمندہ ہو رہے ہیں کہ جب بھی وہ جیل گئی تو دیل کر کے ملک سے بھاگ گئی اور جا کے بڑا غصہ آپ کو کیسر صاحب ایک بات تو مجھے ویسے سمجھ آگی ہے کہ جیسی فراغوگی کی خبر آتی ہے تو آپ کے تارر صاحب بھاگے بھاگے جا کے میڈیا میں بیٹھ کے پریس کانفرس کر کے اپنی مطلب کے صفائی تو نہیں دے پائے آج تک اپنی چوری کی تو ان کی چوری کے اوپر شور شرابہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی فراغوگی نے چوری کی ہے پکڑو اسے ہمارا کیا لینہ دینا بشرا بی بی نے کی ہے وہ اپنی باتیں کر رہی ہیں عمران خان صادق اور امین ہے آج بھی پویتر ہے جیل میں بیٹھا ہوا ہے ریاستی جبر کے طور پر بیٹھا ہوا ہے آج وقا دے دو آپ کی زمانتیں ضبط آپ کو لوگ آج بھی چور سمجھتے ہیں اور آئندہ تک کیا وقت تک چور سمجھتے رہیں گے کیونکہ آپ چور ہیں یہی سمجھ آرہی ہے مجھے تو یہ وقا دولانا چور ڈاکو کی گردان تو میں نے پانچ سال اسمبلی میں سنی ہے تو نہیں جان چور رہے ہیں اسی بات کو کہہ رہے ہیں ہم ایک دوسرے دیکھ کر چکے ہیں سال کے پی کے میں حکومت کا موقع ملا وہاں کوئی تعلیم میں انہوں نے کو بہتری کر لی کوئی صحت کے اچھے آسپٹل بن گئے وہاں پہ یا مجھے یہ بتائیے کہ کوئی لائن آرڈر میں کوئی تبدیلی آ گئی پھر انہوں نے پچاس لاکھ گھر اور ایک کروڑ نوکریاں دے دی ہو تو ہو گئی کیوں ہوں وہاں میں ان کے ساتھ ہوں انہوں نے کیا کیا ہے کوئی یہ بتا تو دیں خود بتا دیں ملی صاحب سے پوچھ لی یہ انہوں نے اپنے ساڑھے سین سال میں کیا کیا ہے نونلی کو مل کر کھانے کے پچاس سالوں کو ایکسپوز جناب مجھے جناب میں ابھی میں ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ ایک تو بے شک پی ٹی آئی کو بلکل الیکشن لڑنے دینا چاہیے میں اس بات کا عامی ہوں اور ان کو موقع ملنا چاہیے جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری زمانتے دبست کر دیں گے بلکل صحیح ہے آپ ہمارے علاقے میں آ جائیں میں ان کو انوائٹ کرتا ہوں اپنے علاقے میں اور وہاں پہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈٹ کون ہے اور ووٹر کون ہے سارے ساری چیزیں دھون لیں یہ سوشل میڈیا جو ہے نا کوئی کھمبا لگا ہوگا سر ہے کہ ٹوئیٹر کیسے صاحب کوئی کھمبا بغیرہ لگا ہوگا وہ کھمبا ہی شاید دن کینڈیڈٹ ہو ایسا ہی ہے ملی صاحب چلو تو ڈھون لیں نا کوئی ڈھون لیں جا کے ملی صاحب آئے نا اور یہ یہ ان کا خوش فہمی ہے نا کہ زمانتے زبط تو اپنی جگہ پہ پہلے کوئی کینڈیڈٹ سامنے آئے گا سارے چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کو ملی صاحب انہیں کے جو مین ان کے اپنے تھے فاد فاد چودری صاحب کو دھون لیں فاد چودری صاحب کو کدھر ہیں کدھر ہیں جنرام علی صاحب بتائے نا جو ان کے پھر میں اب ناظر بھائی سے پوچھتا ہوں مقصد ہے کہ الیکشن تو میرے خیال میں ان کو لڑنا چاہیے الیکشن کے لیے وہی میں ناظر بھائی نے جب بات کی نا کہ ہم الیکشن کے بعد پی ٹی آئی سے بھی وکیل آگے کر رہے ہیں وکیل ہی آگے کر رہے ہیں اپنے لائر آگے کر رہے ہیں وہ ناظر بھائی نے جب بات کی نا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ الہاق ہو سکتا ہے ممکنات میں سے ہے آفٹر الیکشن تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ناظر بھائی کھمبوں کے ساتھ الہاق کریں گے جی ملی صاحب کھمبے کھڑے کرنے آپ نے اس دفعہ ڈن ہے آپ کے لئے دیکھیں کیسر صاحب کو سوشل میڈیا پسند نہیں ہے آج کل مجھے پتا ہے ان کی پارٹی کو ان کی سوشل میڈیا سخت پریشانی ہے لیکن وقت صاحب ان کو بتائیں کہ جو کنٹرول میڈیا پہ جو انکرز اور لوگ آکے بیٹھتے ہیں یہ رات کو جاکے سوشل میڈیا پہ آپ مجھے بتائیں کنٹرول میڈیا کیسے کہہ دیتے ہیں یار آپ کنٹرول ہیں میں نے آپ سے پرگرام سے پہلے پرگرام کے بعد کوئی بات کی ہے یا آپ نے یہ بات بولنی ہے انہوں نے اسی طرح چھو چلتے ہیں آپ کب پتہ نہیں دماغ میں کیسے گھنس سا بڑا ہوا ہے کہ یہ کنٹرول میڈیا ہے وہ وہاں پہ بتمیزی ہے گالیاں ہیں وہ آپ کو پسند ہے یہاں پر تمیز کے ساتھ بات ہے وہ آپ کو پسند نہیں اس کو کنٹرول کہہ دیتے ہیں کون کرتا ہے کنٹرول میں بالکل ازاد ہوں ہر طرف سے ہر ایک سے سخت سوال کر رہا ہوں اور اسی طرح ہو رہا ہے ہر جگہ پر یہ کہنا چھوڑ دیں آپ دل پہ لے رہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ سارے ساتھ دل پہ لے رہا ہوں کچھ گوڑ رہا ہوں وہ آپ کی یوٹیوب پہ اپنے پروگرام کرتے ہیں کیونکہ ان کو اپنے چینل پہ بات کرنے کی آزادی نہیں ہے آپ کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو دل پہ لے رہے ہیں باقی کیسر صاحب جو کہہ رہے ہیں لیمٹس میں رہ کر آزادی ہیں چلیں پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا اسی بات پہ نیکس ٹائم آمگے آج کے پروگرام سے داری ہیں جازے اللہ حافظ